جی دوستو جو دیکھیں فینسی ٹینکی ہے فیول ٹینکی ہے آپ کے سامنے اس کے اندر زنگ بھی آپ کے سامنے ہے جو دیکھیں کتنا زنگ ہے بلکل علودہ ہو چکی اندر سے بلکل ختم ہے ٹینکی انشاءاللہ اسی ٹینکی کو ہم مکمل طور پر جتنا بھی اس کے اندر زنگ ہے سارے کا سارا ہم زنگ رموو کریں گے تھوڑے سے کیم مگیل کے مدد سے کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے صرف تھوڑے سے پیسے سے ہم انسی اللہ اس کو صاف کریں گے اپنے دوستو کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فیول ٹینک کے اندر اگر زنگ پڑ جائے تو اس کو کیسے رموو کیا جاتا ہے زنگ جتنا مرضی ہو گوبر جیسا زنگ ہو جتنا مرضی زنگ اندر پڑ جائے ٹینکی کے وہ کیسے نکالا جاتا ہے وہ بھی بلکل کم خرچ میں صرف سو اور پر کی مدد سے آپ یہ کیمیکل کری سکتے ہیں اور کیمیکل کو استعمال کریں انشاءاللہ فیول ٹینک کے اندر جتنا بھی زنگ ہو جو سارے کا سارا باہر آجے گا جی دوستو یہ دیکھیں بلکل کے اندر وہ کیمیکل ہے جو ہم نے ٹینکی کے اندر ڈالنا ہے بزار دیکھنے کو تو یہ پیلہ سا یلو کلر کا نظر آ رہا ہے مگر یہ تضاب ہے نمک والا تضاب ہے بھائیان یہ کیمیکل بزار سے بہر آسانی مل جاتا ہے دوستو یہ دیکھیں اس کو پہلے سراک کو اچھی طرح ہم کم بند کر لیں گے نیچے سے جتنا سراک ہے اس کا نوزل والا کاک والا اس کو اچھی طرح بند کریں گے کہ جو کیمیکل ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح کپڑے کی مدد سے بند کر لیا اب آتی ہے باری ٹینک کے اوپر جتنا بھی اس کے اندر زنگ ہے آپ کو ہم نے دکھایا مکمل طور پر سارے کے سارا رموو کریں گے انشاءاللہ ایسے کلین ہوگی جیسے یہ ن کی نظر آئی ہیں یہ بتا دیں یہ کیمیکل ہے یہ دیکھیں دیکھنے کو یہ آپ کو پٹرول سا نظر آ رہا ہوگا یہ پٹرول نہیں ہے یہ کیمیکل بہت ہیوی کلاس کا یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ بازار سے بہسانی مل جاتا ہے تقریباً یہ یہ دیکھیں اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ تنا بھی زنگ ہوگا اس کے اندر سارے کا سارا یہ کھاڑ دے گا یہ دیکھیں ایسے آپ نے ڈالنا ہے یہ سستہ ترین فارمولہ ہے زنگ کو دور کرنے کے جتنا مرضی زنگ ہو ٹینکی کے اندر آپ کی ٹینکی جینین ہے چاہے وہ فینسی ہے بازار سے خرید دی ہوئی ہے جینین ٹو جینین ڈائنکی بھی ہوگی تو اس کا اندر کا جتنا بھی زنگ ہو سارے کا سارا رمو ہو جائے گا یہ دیکھیں کسی پرانے ڈکن کی مدد سے کپڑے کی مدد سے اوپر اس کو ہم باندگار دیں گے تو اچھی طرح ہلائیں گے اس پر اس ڈکن کی مدد سے یہ دیکھیں پرانا ڈکن ہے اندر سے ڈکن کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے دیکھیں کتنا زنگ ہے زنگ ڈکن کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارے کا سارا زنگ جو ہے ڈکن کے اوپر بھی یہ بھی انشاءاللہ کلین ہو جائے گا اسی کیمیکل سے کیمیکل بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سا ہے اور کہاں سے ملے گا وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو مزید ویڈیو کو لازم پورا باش کیا کریں سکپ کر کے نہ دیکھیں اس میں آپ کا ہی فیدہ ہوگئے انشاءاللہ اگر آپ کی فیول ٹینگ میں ایسے زنگ پڑ چکا ہے تو آپ اسے بہت سانی نکال سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح حلانا ہے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو حلاتے جائیں دوستو ایسے ٹینکی کو آپ نے حلاتے جائیں جتنا بھی کیمیکل اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے مکمل طور پر وہ سارے کا سارا مکس ہونا چاہیے یعنی کہ ٹینکی کے اندر جتنی بھی تیہ ہے سارے کا سارا زنگ اس نے اکار دینا ہے ایسے حلانے سے اسی طرح ہم ٹینکی کو آپ نے حلاتے جائیں جائیں تقریباً پانچ یا سات منٹے سے حلائیں گے اس کو وقفے وقفے سے یہ دیکھیں کیمیکل جو ہے ہمارا وہ نیچے وہ کپڑا نکل گیا تھا نزل سے یہ دیکھیں نیچے آپ کو رزرٹ اس کا آرہ ہوگا سارے کا سارا زنگ اس نے ساتھ ہی لیا یہ بار ایسے ہی آپ نے ٹینکی کو حلاتے یا تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو حلانا ہے اچھی طرح کبھی الٹا کبھی سیدھا پہلے ہم نے جو کیمیکل ڈالا تھا اس سے اچھی طرح ہم نے اس کو بلکل واش کرنا ہے دوسری بار بھی کیمیکل اس کے اندر ڈالیں گے پہلے والا جو کیمیکل ہم نے ڈالا ہے وہ جتنا زنگ اوپر والا ہوگا جتنا سارا وہ سارے کا سارا زنگ ایسے ہی اتارے گا اس کو ہم کلین کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر کتنا زنگتا وہ کیسے یہ دیکھیں ڈککن آدھا کلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں ڈککن کا اس نے یہ ہار گیا تو ٹینکی کا اندر سے کیا حال ہوگا یہ دیکھیں زنگ اس نے اتارنا شروع کر دیا مکمل طور پر انشاءاللہ سارے کا سارا زنگ ایسے ہی رمو ہوگا اس کو مزید حلائیں گے ابھی اس نے اپنا پورا کام نہیں دکھایا جی دوستو اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں پہلے والا جو کیمیکل آدھا ڈالا تھا اس کو پہلے اچھی طرح باز کریں گے پانی کے مدد سے ایک پانی ہم نے اس سے نکال دینا ہے کیمیکل یہ دیکھیں مکمل طور پر انہوں اس کو نکال رہے ہیں زنگ آپ کے سامنے نکلتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھیں کتنا زنگ تھا وہ سارے کا سارا باہر آرہا ٹینکی کے یہ دیکھیں وہ کیمیکل بھی زنگ یہ دیکھیں کس نحیت کا زنگ ہے سارے کا سارا بلکل اوکے ہو جائے گی انشاءاللہ ٹینکی فیول ایسے ہوگی جیسے کہ یہ نیو چدر ہو اندر سے بلکل نیو چدر ہو جائے گی یہ اب دوسری بارے اس کے اندر وہ ہی کیمیکل ڈالیں گے اور ساتھ میں نٹ گابلے بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ نٹ گابلے اس کے اندر جتنا بھی زنگ ہوگا اس کو سارے کو سارے کو اکھار دیں گے جی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنکی رہے موڈیفکیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کام ہو اور تو آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ کا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا پینٹ کے حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے ٹیپنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا بائی کے حوالے سے آپ کو کام ہو تو آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں سمان اگر آپ بیجنا چاہیں تو آپ ہمیں سمان ٹی سی ایس بھی بیج سکتے ہیں اور مکمل طور پر آپ کو سمان آپ کے اطماعات پر واپس بیجی دیا جا گا ویڈیو اچھی لگے تو بھائی لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا دوبارہ اس کے اندر وہ کیمیکلڈ ڈالیں گے یہ دیکھیں پہلے ایک بار ہم نے کیمیکلڈ سے اس کو اچھی طرح واس کیا خواہ پرزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ اس کے اندر وہی کیمیکلڈ دوبارہ ڈالیں گے اس بار کیمیکلڈ کے ساتھ ہم نٹ اور کابلے بھی اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھی طرح اسے جیسے پان سے سات منٹ تک پہلے ہم نے اسے اچھی طرح مکس کیا تھا اسی طرح دوبارہ اس کو مکس کریں گے جی دوستجے دیکھیں اچھی طرح آپ نے بھی ایسے ہی فیول ٹائنگ کو ہلانا ہے جتنا آپ اسے ہلائیں گے اتنا ہی ہمارہی فیتہ ہوگا کہ جتنا اس کے اندر زنگ وہ سارے کا سارا کیمیکل جو ہے مکمل طور پر اکھاڑ کے رکھتے گا اور پانی کی مدد سے آپ اسے دوبارہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے بعد ٹینکی ہماری ماشاء اللہ بالکل ریڈی ہو جائے گی اور اس سے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ بہت اہم ہے اگر آپ نے جس ٹیپ نہ اختیار کیا تو سمجھ لیں کہ ٹینکی میں زنگ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی مکمل طور پر ٹینکی کا زنگ نکال لیا اس کے اندر پانی ہوگا اس کو اچھی طرح ہم نے نکال لینا ہے نہ ٹکابلے ہیں وہ بھی نکال لیں گے اس کے اندر آپ نے کوئی کپڑا بغیرہ جو ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے خوشک کپڑا تو آپ نے سارے کوئی کپڑا اس کے جیسے آپ یہ ہلا رہے ہیں ایسے ہی مکمل ٹینکی کے اندر کپڑے کو ہلا دینا ہے وہ کپڑا جتنا بھی اس کے اندر پانی ہوگا اس کو جلدے جلد خوش کر دے گا تو بعد میں آپ نے جو ہوتا ہے آئل انجن والا نیو انجن والا آئل لے لینا ہے آپ نے نیو آئل لینا ہے وہ آئل جو ہے تقریبا آپ کے پاس ایک کوارٹر یعنی کہ کیا لیں کہ سو گرام آئل ہونا چاہیے ڈیڑھ سو گرام آئل تقریبا ہونا چاہیے نیو آئل ہونا چاہیے وہ پوری ٹینکی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے جیسے ہم نے ٹینکی کو ویسے ہلا آیا تھا ہے ویسے ہلا آنا ہے ٹینکی کو آپ نے آئل سے بڑھنا نہیں ہے بس تقریبا سوس یا ڈیڑھ سو تقریبا آئل ہونا چاہیے تو آئل کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کرنا ہے یہ دیکھیں پانی ہم اس کے اندر جتنا پہلے تھا ہم نے بالکل زنگ آگ کے سامنے ہے گار کی طرح زنگ نکر رہا ہے گوبر کی طرح جیسے زنگو جتنا بھی زنگ تھا سارے کا سارا کیمیکل نے بالکل رموو کر دیا ہے اندر سے فیول ٹینکی کنڈیشن ماشاءاللہ بلکل اکے ہو چکی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کنڈیشن بلکل کیسی آئی ہے یہ نٹ کابلی بھی بلکل باہر آ چکی ہیں جو دیکھیں اور جو ڈھکن ہے وہ بھی بلکل صاف اور کلین ہو چکا ہے نٹ کابلے کے کنڈیشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی جب پرانے نٹ کابلے تھے پرانے نٹ کابلوں کو ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ بلکل صاف اور کلین ہو چکی ہیں یہ دیکھیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ٹینکی کو ہم نے صاف پانی کی مدل سے بلکل واش کر لینا ہے ایسے بلکل صاف پانی سے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور بعد میں اس کے اندر کپڑا ڈال کے بھی اور صاف اسے خوشک کریں گے دوپ میں رکھیں دیں گے تو سب سے بیسٹ ہے یہ دیکھیں نٹ کابلے یہ کلین ہو چکی ہیں بلکل صاف بلکل صاف ہو چکی ہیں یہ دیکھیں جیسے کیڈیم کیے گئے ہوں کیڈیم کرنے کے لیے جسے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ نٹ کابلے کو پہلے نمک کے تضاف سے دویا جاتا ہے اور جتنا بھی زنگ ہوتا سارے کے سارا رموو ہو جاتا ہے جو وہی کیمیکل ہے اسی کیمیکل کے مدل سے آپ اپنے فیول ٹینک کے اندر سے جتنا بھی زنگ ہوگا سارے کے سارا رموو کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے فیول ٹینک کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو فیول ٹینک ماشاءاللہ بلکل کنین ہو چکا ہے اندر بلکل صاف ہوگی یہ ٹینکی یہ دیکھیں چدر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے کہ نیو فیول ٹینک کی چدر ہوتی ہے وہی چدر آپ کے سامنے نظر آپ کو آ رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پہنے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہوتے رہیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر موڈیفکیشن کے حوالے سے پینٹ کے حوالے سے کوئی کو معلومات چاہیے تو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اگر آپ ایسا کام کروانا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کسی بھی موڈیفکیشن کے حوالے سے پینٹ کے حوالے سے کام کروانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری لوکیشن ہے علی موڈیفکیشن کے نام سے شوپ کا نام ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو ویڈس اپ کا نمبر شو ہو رہا ہوگا تو ویڈس اپ پر آپ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ